پارکویو سٹی کا فیز ٹو لانچ کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں پارکویو سٹی فیز ٹو کی لوکیشن پارکویو سٹی فیز ٹو کے ریٹس لیکن اس سے پہلے پارکویو سٹی کے ڈیویلپر اور ان کی پریویس ریلیوری پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے پارکویو سٹی کے ڈیویلپر اور اونر کا نام ہے عبدالعلیم خان جو کہ فواقی وزیر ہے باہر نشکاری اگر ہم بات کریں پارکویو سٹی کے فیز ون کے حوالے سے تو پارکویو سٹی نے 2017 میں پانچ بلوک لانچ کیے گئے تھے جو ویڈ سٹریٹ نمبر اور ویڈ پلوٹ نمبر آفر کیے گئے تھے شروع میں 35 لاکھ روپے کی پرائز پر انکلوڈنگ کاسٹ آف لینڈ انکلوڈنگ ڈیویلپنٹ چارجز آج وہ پلوٹ مارکیٹمنٹ ڈیلیوری کے بعد آپ کو اپروکسیمیٹ ویلیو 115 سے 120 لاکھ کے درمیان پلوٹ ملتے ہیں اب پارکویو سٹی جو فیز ون کے ممبر جو نہیں ڈیلیور کر سکے ان کے حوالے سے ذکر کروں تو پارکویو سٹی نے جے بلوک، اوورسیز بلوک، ہل سٹیٹ بلوک اور گال سٹیٹ بلوک بھی لانچ کیا تھا 2019 سے 2023 کے درمیان میں جو بھی پلوک جو آفر کیے گئے تھے ان میں ڈیلیوری ابھی تک نہیں پاسیبل ہو سکی اگر پارکویو سٹیٹ کی افیکٹیز کی بات کریں اگر ہم بات کریں first of all overseas block آج exist کرتا ہے کیا develop ہو گیا ہے تمام امبران کو possession offer ہو گیا ہے تو answer is no اگر ہم بات کریں گال سٹیٹ بلوک کی کیا اس کی لینڈ کے بارے میں کسی کو پتہ ہے کیا اس کی location کے بارے میں کسی کو پتہ ہے یا اس کی delivery کے بارے میں کسی کو پتہ ہے the answer is no اگر ہم بات کریں ہل سٹیٹ بلوک کی تو آج کی ڈیٹ میں ہیل سٹیٹ بلوک ڈیلیور ہو گیا ہے وہاں پوزیشن آ گیا ہے یہ وہ بلوک ہے جہاں پہ پارکو سٹیٹی کے افیکٹیز ہیں تو جو پریویس فیز ون ہے وہاں پہ ڈیلیوری کی ریشو ففٹی ففٹی ہے وہ کیسے ہے میں وہ ایکسپلین کرتا ہوں جو انیشل بلوک آفر کیے گئے تھے سیکٹر اے بی سی ڈی ای ای ایف ان بلوکس میں پوزیشن تو مل گیا ہے ساتھ ساتھ پرائسز تقریباً آلموس آپ کو 3 ٹائمز ملتی ہیں جو 35 لاکھ کا پلوٹ تھا آج مارکٹ میں 15 لاکھ کا ہے تقریباً 300% سے زیادہ لوگوں نے وہاں پر ریٹارن انویسمنٹ کمائیا ہے اگر ہم بات کریں جو ریمیننگ 50% بنتے ہیں تو ان میمبرز کی انویسمنٹ 20 سے 25% ڈاؤن گئی ہے فرنسٹنس کہ اس نے 65 لاکھ کا پلوٹ لیا آج مارکٹ میں اس کا پلوٹ نیگریٹیو میں بکتا ہے تو یہ ریزن ہے کہ پارکو سٹی کا فیز ون 50% انویسٹرز کے لیے بہت زیادہ فروٹ فل ثابت ہوا اور 50% انویسٹرز کے لیے بلکل ڈیبیکل ثابت ہوا تو یہ فیز ون کے آپ کو ایک جنرل سمری مل گئی کہ فیز ون کیسا تھا اگر ہم فیز ون کے فلیکشی پوائنٹ کی بات کریں تو فیز ون کے اندر سب سے فلیکشی پوائنٹ جو تھا وہ پارکو سٹی کا ڈاؤن ٹاؤن تھا جو کہ اپنی طرز کا پہلا پوجیکٹ تھا جو اتنے بڑے میسکیل پہ ڈیویلپ کیا گیا اور ناسٹڈ ڈیویلپ کیا گیا وہ اپنی طور پہ آرٹیفیشل لیک میں سب سے پہلی پوزیشن پہ آ گیا کہ ہنڈرڈ کنال کی صرف لیک ہے جو کہ دبیڈ ڈاؤن ٹاؤن کی طرز پہ بنائی گئی ہے تو یہ اس کا فلیکشی پوائنٹ ہے اب آتے ہیں فیز ون کی طرف فیز ون کا آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ 50% ممبرز کو ڈیلیوری ملی ہے ناسٹڈ ڈیلیوری 300% ریٹرن بھی ملا ہے جن ممبرز کو ڈیلیوری نہیں ملی وہ 50% ریویننگ ممبرز ہیں جن کو نقصانات ہوئے ہیں فیز ون کا اگر بات کریں تو پارکویو سٹی کا فیز ون ہے جو اس کو انیشل پرائز لوج کی ہے اس کی 55 لیک روپیز ہے اور سیکنڈ پرائز جو بھی اس کی ویب سائٹ پہ آپ کو ملتی ہے پارکویو سٹی کی 60 لاکھ کی پرائز روٹ پہ رواز سے لے کے مندرہ ٹال پلاس کے درمیان میں اس کی لوکیشن ایکسپیکٹڈ ہے یہ ریڈیو پاکستان کی پاس بھی ہو سکتی ہے یہ آگے جا کے ڈیفرنٹ ایڈیاز ایسے ہیں جہاں پہ پارکوی سٹی کی انظامی ہے اس وقت لینڈ پریکیور کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے پارکوی سٹی نے اوفیشلی کوئی انانسمنٹ نہیں کی کہ ہمارے لینڈ کہاں پہ ہے تو لینڈ والا جو پوائنٹ ہے یہ موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ کیوں کیونکہ میرے پاس ایک پریویس ایگزمپل ایک ووٹ کرنے کے لیے کہ پاکستانی ریل سٹیٹ میں سب سے بڑا برینڈ اس سے پہلے بہریہ ٹاؤن پشاور تھا یا بہریہ ٹاؤن پاکستان تھا جس نے بہریہ ٹاؤن پشاور لانچ کیا ویڈاوٹ لوکیشن اور کچھ منس کی ہائپ کے بعد بہریہ ٹاؤن پشاور آسانی ہوگی پارکیو سٹیٹی تقریبا بارہ لاکھ روپیہ پر مرلا کے حساب سے پلوٹ آفر کر رہے ہیں جو کہ ایک ایک اگزیجریٹڈ پرائیز ہے میرے نزدیک اس پرائیز کو کم ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایوریج پرائیٹ اس طرح کی نہیں ملتی کیونکہ آپ کو یہاں پہ ڈی ایچ ای تری میں جا کے دیکھ لیں ایک روڑ ستر لاکھ کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے اس لحاظ سے پارکیو سٹیٹی جو کہ ابھی زمین بھی نہیں پتا اوفیشلی اس کی اگزیکٹلی لوکیشن بھی نہیں پتا تو اس کے ساتھ یہ پرائیز تھوڑی سے زیادہ ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ پرائیز کو ریویزٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میمبران کو یہاں پہ اچھی اپرشنیٹی آفر کی جائے گی یہ ایک کنسرن ہوگا میرا لوکیشن کے لحاظ سے اب میمبر کو یہاں پہ بینفیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم پریویس سٹری دیکھیں تو شروع کے جو پانچ بلوکز تھے جہاں پہ منیجمنٹ نے اپنے پرجیکٹ آفر کیے تو ان میمبران کو تقریباً تین سو گناہ کا ریٹرن ملا ہے تو ایسے نمبرز پارکیو سٹیٹی فیسٹو سے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں سبجیکٹ ٹو کہ سوزائیٹی اس کی پالیسی کو کیسے ریویل کر دیں گے سوزائیٹی نے بھی تک اس کی ہائپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہیلے ہائپ بنی تھی مارکٹ میں اس کو اوویل نہیں کیا کیونکہ پارکیو سٹیٹی کے فرسٹ آف آل بہت زیادہ کم سیلز پارٹنر ہیں اور کم سیلز پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ ان میمبرز کو ان سیلز پارٹنر کو اس طرح سے پروپرلی انونٹری آفر نہیں کی گئی سپیسیفیکلی ایک دو سیلز پارٹنر کو انونٹری آفر کی گئی ہے اور ان کے پلیٹنپ سیلز پارٹنر ہے دیفنیلی دیزرف دیٹ کیونکہ ان کے پریویسلی ڈیو ہند کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی ہائپ کو پارکیو سٹیٹی اس طرح سے کیش نہیں کر سکا تو یہ اورہل پوائنٹ سے میرے پارکیو سٹیٹی فیس ٹو کو لے کی پارکیو سٹیٹی فیس ٹو میں جو بوکنگ پرائز میں آفر کی جا رہی ہے اوفیشل سوسائیٹی کی طرف سے that is 6 ملین فر 5 مرلا پلوٹ اور 9 ملین فر 10 مرلا پلوٹ اگر ہم بات کر لیں تقریباً 9.5 ملین فر 10 مرلا پلوٹ اگر اس کی پری لانچ ریٹس کی بات کریں جو آپ کو سیلز پارٹنر سے مل جائیں گے جو آپ بک کروستے ہیں مقام سلوشن سے پچپن لاکھ روپے کا پانچ مرلا اور 9 لاکھ روپے کا 10 مللا کا پلوٹ بک کرنے کے لئے آپ دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پارکیو سٹیٹی میں بوکنگ کے حالت کچھ معلومات چاہیے ہوں دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ویزرٹ کرنا مات بھولیں www.makamsolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چھے لگے تو پلیس دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لئے خدا حافظ